اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین جو رات کی طریقی میں دس آیتیں صرف دس آیتیں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے پڑھ لے کیا مطلب دس آیتوں کا آپ میں سے آخری دو صورتیں کس کس کو یاد ہیں ہاتھ کھڑا کیجئے کل اعوذ برب الفلق اور کل اعوذ برب الناس ان دو صورتوں کی گیارہ آئیتیں ہیں کچھ بھی یاد نہیں ہے اٹھ کے دو رکتوں میں یہ دو صورتیں پڑھ لیں فرمایا لم یکتب من الغافلین اللہ تعالیٰ اس کا نام غافلوں سے کاٹ دیتے ہیں اس کے اندر غفلت نہیں آئے گی اللہ ہر ایک کے نصیبے میں فرمائے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عن چودہ سال کے عمر خواب آگئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک تھا اب صبح کی نماز پڑھاتے اور صحابہ سے کہتے ہر رعا احد منکم الرؤیہ فلیاقصہا کسی نے خواب دیکھا ہے تو مجھے بتائیں میں تعبیر کرتا ہوں ان کی بڑی خواستی کہ مجھے خواب ہے لیکن خواب ایسے تو نہیں آتے وہ تو خود بخود ہی آتے ہیں ایک دن خواب آگئے بھاگے آج میں بھی تعبیر پوچھوں گا صحابہ اکرام تشریف فرما تھے وقت میں ملا حفظ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے اور ان کی بہن تھی خواب پیش کیا کہ میں سویا ہوا تھا آنے والے دعائے مجھے اٹھا کے لے جا رہے تھے سامنے آگ کے شولے میں ڈر گیا آگئے سے ایک شخص آیا اور کہتا ہے لم ترعا لم ترعا درنے کی بات نہیں ہے آپ نے خواب کی تعبیر چار کلمات سکی نعم الرجل عبداللہ لو کانی صلی من اللہ عبداللہ بہت اچھا ہے اگر تحجد کی پابندی کر لے ان چار کلمات ہیدھی کلمات الاربعہ غیرت حیات عبداللہ ابن عمر چودہ سال کی عمر میں خواب آیا چھاسی سال تقریبا زندہ رہے نافے بیان کرتے ہیں کہ ہر رات عشاء کی نماز کے بعد پیالے میں پانی رکھ لیتے اور تحجد جب پڑتے اگر اونگ آتی تو دوبارہ چہرے کو دھو لیتے کبھی انہوں نے ناغہ نہیں پھر گیا دوبارہ پھر خواب آگئی پھر باگئی آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب آئیے بتائیے کہا ایک خوبصورت رشم کا ٹکڑا ہے میں اس کے اوپر بیٹھا ہوں میں بیٹھا بیٹھا جدر کو نظر اٹھاتا ہوں وہ اڑا کے مجھے جنت کی اس سائٹ پہ لے جاتا ہے اگر میں دوسری طرف دیکھتا ہوں تو وہ اڑا کے مجھے جنت کی دوسری طرف لے جاتا ہے فرمائے نعم الرجل عبداللہ لو كان يصلي من اللیل بہتی اچھا ہے انسان عبداللہ اگر تہجد پہ پبندی کر لے علیکم بقیام اللیل فإنہو دعب الصالحین قبلكم وهی قربت إلى ربکم ومکفر للسیئات ومنہات للآسام ومطرادت للداء یعنی الجسد لازم پکڑو رات کی نماز کو یہ قربت کی نشانی ہے یہ انبیاء اور صلحاء کی صلحاء کا طریقہ ہے اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے اور جسم کی بیماریاں اللہ ختم